آئی پیل کا اٹھاروہ میں سی ایس کے ورسے سن رائزر ہیدر آباد اور کیا ہیدر آباد کھیل رہی ہے ہوم گراؤنڈ تھا اور بادساہوں کی طرح کھیلی ہے ہیدر آباد کیونکہ سی ایس کے جو کہ دھونی کی ٹیم ہے بہلے کپتان گائیکوارڈ ہو لیکن ابھی بھی دھونی ہے ان کے کرتا ذرتا اس کے باب جود جس طریقے سے روندہ آنفیلڈ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آلگی کرکٹ کھیلنے والی ہے ہیدر آباد اس سیزن سب سے بڑا ہائی سکور بنا دیا اور اب جس طریقے سے یہ رنچیز کیا دکھا دیا کہ بہت ہی تگڑے فرم میں ان کے پلیئر اور ایک خطرناک ٹیم نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ پیچ جہاں پہ لگ بگ 180 ٹوٹل ہونے چیئے تھے وہاں پہ چینے سپرکنگ کو 165 رنوں پہ روک دیا اور بولنوں نے جو کمال کی گیندواجی کی سلو پیچ کر دیا پورا اور جس طریقے سے انہوں نے سلوہر ان کا استعمال کیا پیس ہی نہیں دی کی ہٹ مار سکو اور وہاں پہ پوری طرح سے کئی نہ کئی گیم کو سلو ڈاؤن کر دیا تھا ایک سیوم دوبے کو چھوڑ کے اس کے علاوہ چینے ہی سپرکنگ کے کوئی بھی پلیئر وہ تگڑے سٹرائکر کے ساتھ نہیں رن بنا پایا اور یہی کارن ہے کہ بورڈ پہ سی ایس کے 165 رن ہی بنا پائے جبکہ یہ سٹارک پاور ہے ہم سب کو پتا ہے سی ایس کے جب بلے بازی کرتی ہے ایک سے ایک پلیئر ہے آپ کسی کے پاس چلے جاؤ مطلب 8 میں 9 میں نمبر تک ان کے پاس ایسا بیٹنگ ہے کسی بھی ٹیم کو دھوست کر سکتی ہے اور سب کے سب بلے باز الگ ہی فارم میں آ جاتے ہیں جب پیلی جرسی پہنتے ہیں صحیح بات ہے آپ رہانے کی بات کرلو گائکوٹ کی بات کرلو رچین رویندرا ڈیرل میچل رویندر جٹیجا مہندر سنگھ دھونی سیوم دوبے نام لیتا رہو تو مطلب سب کے سب لیکن اس کے باب جود بھی جس طریقے سے ہیدر آوات نے گیندواجی کی بتایا پیٹ کمنس نے کی کیوں وہ بہترین کپتان ہے اور کیوں ورلڈ کپ جتا کے دیا آسٹریلیا کو کچھ الگی طریقی کے کپتانی کر رہے ہیں ان کے پلانس بغیرہ سب ہٹ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے خلاف جو بولنگ کی تھی سلو ڈالا تھا میچ کو فسا دیا تھا کچھ ایسی اسٹریٹیجی سی ایسکے کے خلاف بھی نظر آئی اور جس کے بجے سے 165 رن ہی بنا پائے جو کی ہیدر آوات کے لیے چھٹکیوں کا کھل لگا تو کیا آپ کو بھی آئی پیل کے میچے سے پیسہ بنانا ہے اور اپنے مہنگے مہنگے شوق کو پورا کرنا ہے تو کرکٹ جنگی کے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لو آپ ہر دن پروفٹ کرنا شروع کر دوگے ہر میچ میں آپ کو بتائیں گے ٹوس کون جیتے گا میچ کون جیتے گا سیسن کیا بنے گا ڈریمل ایبنٹ کے ٹیم سمال لیگ گرین لیگ کل ہیدر آباد برسے چینے کے میچ میں بھی ان کا پریڈکشن تھا کہ ہیدر آباد یہ میچ جیتے گی اور جیتی بھی چھے آور میں کیا سکور بنے گا دس آور میں کیا سکور بنے گا بیس آور میں کیا سکور بنے گا یہ بندہ لائیو ٹیلیگرام پہ میچ کے دوران بتا رہا تھا وہ ہی سیم ٹو سیم وہاں ہو بھی رہا تھا ان کے ٹیلیگرام چینل ان کو جوائن کرو اور ان کو اچھے سے فالو کرو پھر آپ خود ریجلٹ دیکھنا کتنا فائدہ ہوگا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے چیک کرو ایک بار میں خود پرسنلی ان کو فالو کرتا ہوں اور ہر دن کماتا ہوں آئی پیل کے ابھی تک 18 کے 18 میچز پاس ہوئے اور ان کے بیک ٹو بیک سارے میچز پاس ہوتے ہیں صرف بول نہیں رہا ہوں اب بھی جا کے چیک کر لینا اور ساتھ ساتھ ان کا واتسپ نمبر سکرین اور ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آپ ان کو واتسپ پہ بھی میسز کر سکتے ہو تو جوائن کرنا مت بھولنا کیونکہ جس طریقے سے عوشیق سرما جو بلیواز جی کی بھائی وہ پورا میچ اگر میں دیکھا جاؤ نا تو وہ مکیس چودری کے عور میں ہی ختم ہو چکا تھا بہت مارا ایک عور میں 27 رن ٹھوکے اور جو چھکے اور چوکے مارے عوشیق سرما نے اور جو پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھے کارنا میں گجب کا ٹچ ہے اس بندے میں اور کچھ الگ ہی کرکٹ کھیل رہا ہے کچھ ہی ہوا بلیواز جنہوں نے کافی ٹائم سے وہ IPL کھیل رہے ہیں لیکن وہ جو چھاپ چھوڑنی کی بات ہوتی ہے ایک ایمپیکٹ وہ شاید مجھے لگ رہا ہے اس سیزن بہت سارے ایسے یوہ پلیئر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ریان پر آگ کی بات کر لو پورا سیزن فلوپ جا رہا تھا لیکن جو اس سیزن گیم چل دا ہے الگ ہی کرکٹ چل رہی ہے ویسے ابھی شیک سرما مطلب یار سس سے کس کے ہیں یوراز سنگھ کے یوراز نے کچھ الگ ہی کرکٹ کھیلنا سکھایا اور اپنے طریقے کا ہی فورمیٹ 300 پلس کے سٹائی کرٹ سے رن بنایا 12 بولوں پہ 37 رن اور 4 چھکے مار دیئے میچ وہیں ختم ہو گیا تھا بھائی کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں اس کے کے لیے اور جہاں تک چیز کی بات ہوتی ہے آپ 165 رن بچانے جا رہے ہیں دس عبر کے اندر آپ کو مطلب سمجھ رہے ہو آپ کے پاس 120 رن 25 رن بورڈ پہ لگ گیا تو کچھ بچا ہی نہیں اس میں اچھ لیکن سیز کے فائٹ بیک کرنا جانتی ہے اور ہم سب کو پتا ہے دھونی ہے اور جو برین وہ یوز کرتے ہیں ویگٹ کے پیچھے سے گیم پورا بدل دیتے ہیں کچھ ایسا بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو بہت پہلے ہیدر آباد جیت چکی ہوتی لیکن جس طریقے سے اس پن کے جال میں فسا دیا تھا لاسٹ میں ویگٹس پہ ویگٹس گرے اور رن بنانا مسکل ہو رہا تھا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اگر یہ سٹیٹیجی یہ سٹارٹنگ سے کی ہوتی تو گیم کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا اور پرینام بھی کچھ اور ہوتا لیکن سی ایس کے بہت دمدار ٹیم ہے ہم سب کو پتائے سے انڈیسٹیمنٹ نہیں کرنے چاہیے کب یہ کس طریقے سے کھیل جائے کسی کو نہیں پتا لیکن ہیدر آباد جو کرکٹ کھیل رہی ہے کہیں نہ کہیں دلچسل لگ رہا ہے اور یہ جو پلی آف کا ریس ہے نا وہ بہت فائٹ بیک ہونے والا ہے ہیدر آباد گزب کی کرکٹ کھیل رہی ہے سب کے سب فارم میں ہے کلاسن فارم میں ہے وہ تو اس میچ میں وہ فائر پاور کی جروت نہیں تھی اس لئے تھوڑا سنبھل کے اور سیچویشن کے ایکوارڈنگ کھیلے نہیں تو ان کا کرکٹ کا موڈ ایک ہی ہے پانچمہ گیر میں ٹھوکائی کرو بس اور جب ٹھوکتے ہیں نا تو بھائیہ کلاسن کلاس دکھا دیتے ہیں اوپر سے ابھی شیخ سرما جیسے کھیل رہے ہیں کیا ہی کہنے پھر اوپننگ جو کرنے آتے اپنا ٹریویس ہیڈ مطلب ہیڈ نے تو یار قسم کھا رکیے ادھےڑ دیتے ہیں بھائی اللہ کی ٹچ میں ورلڈ کپ کے بعد سے یہ سلو ہی نہیں ہو رہا اس کا الگ ہی ہے آج بھی پھوڑ کے گیا سی ایس کے خلاف جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وکیٹس نکالنا اور جو دیپک چہر کی گیند شٹارٹنگ میں سوئنگ ہوتی ہے مجھے لگاتا ہیڈ کہیں نہ کہیں شکار بن جائیں گے لیکن ہیڈ نے آج بھی توڑ دیا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر اوپر سے جب آپ کے پاس بیک بون کے روپ میں ایڈن میکرم جیسا بلے باج ہو جو اس تیتھی کے ایک کورڈنگ اور جو لمبے لمبے چھکے لگانا جانتا ہو تو مجھے لگتا ہے یہ ٹیم گجب کی ٹیم ہے اور کوئی بھی بڑے سے بڑا ٹارگٹ چیز کرنے کے کیپیبل ہے باقیہ وشیق سرما بنے پلیئر آب دا میچ اور ڈیزر بھی کرتے تھے یار ایک ہی اور میں پورا میچ ختم کر دیا تھا سی اس کے کے لیے اس میچ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن دھونی نے پھر بھی فائٹ کیا باقی بیسٹ ویسز اور ایسی اگر کھیلتے رہے وشیق سرما تو مجھے لگتا ہیدر آوات کا یہ سیزن کافی آسان ہونے والا ہے اور ایک بہت جیزرمنگ ٹیم نظر آ رہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں سپر سیٹرڈے کے میچ کے بارے میں کل ایک ہی میچ ہے لیکن وہ میچ ایسا ہے کہ مطلب کمال کا میچ ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں چھکے چھکے کی بہوچار دیکھنے کو ملے گی اور آر سی بی کے فین ہیں تو انتظار رہتا ہے ان کے میچوں کا کل ہے آر سی بی ورسیز راجستان رویس ابھی بجا آئے گا چیپور کا ہوم گراؤنڈ ہے ان کا اور جس طریقے سے راجستان کھیل رہی ہے مجھے لگتا ہے بینگلور کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے لیکن اگر ورات کولی کا بلہ چلا اور میکسویل کا بلہ چل گیا تو کہیں نہ کہیں راہے آسان ہو سکتی ہے لیکن جس طریقے سے آر سی بی کی بالنگ کمجوری ہے ویکنیس ہے اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑے ٹریٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو سنجو سیمسنگ کیونکہ وہ بہت لمبے لمبے چھکے اور بہت ہی آسانی سے لگانا جانتے ہیں دوسرے ریان پراغ جس ٹچ میں ہے مجھے نے لگتا ہے کہ آر سی بی کے بالنگوں کو چھوڑیں گے لیکن اگر چیز کرنے آئے تو ورات کولی کو پوری طرح سے نظر ہوگا اور بینگلور کہیں نہ کہیں چیز کرنا ہی پسند کرے گا اور میں آر سی بی کا فین ہو تو میں آر سی بی کو سپورٹ کر رہا ہوں باقی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اتنا خیال رکھئے با بائی